میرے من میں دکھ اس بات کا ہے کہ جو قانون انگریجوں کے زمانے میں چلتے تھے جس طرح سے چلتے تھے وہی قانون آزادی کے پچاس سال کے بعد بھی چل رہے ہیں جس طرح سے انگریجوں نے ہندوستان کی ارث ویوستہ کو برباد کیا تھا اسی طرح سے آج ہندوستان کی ارث ویوستہ کو برباد کرنے کا کام چل رہا ہے ایسے ہی میں آپ کو ایک دو کچھ اور ادھارن دوں کہ انگریجوں کی سرکار نے ایک طرف آرثک ویوستہ برباد کی اس دیش کی اور دوسری طرف اس دیش کی راجنیتک ویوستہ کو برباد کرنے کے لیے تمام طرح کے قانون بنائے انگریجوں کا یہ ماننا تھا ایک انگریج آفیسر اس دیش میں آیا تھا اس کا نام تھا ڈالہوزی اور ڈالہوزی اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان کے گاؤں کی ویوستہ کو اگر برباد کرنا ہے تو ہندوستان کے کسانوں سے جمین چھیننا شروع کرو اور ہندوستان کے کسانوں کی جمین چھین چھین کر انگریجوں کی سرکار اس کو اپنی سمپتی گھوشت کرتی تھی یہ کس آدھار پر ہوتا تھا انگریجوں کی سرکار نے ایک قانون بنایا تھا 1894 میں اس قانون کا نام ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ وہ جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ تھا وہ انگریجوں کی سرکار نے بنایا تھا ہندوستان کے گاؤں کے کسانوں کی جمینیں چھیننے کے لیے اور وہ جمینیں انگریجوں کی سرکار کی سمپتی گھوشت کرنے کے لیے درباد اسے 1894 میں جو قانون اس دیش میں بنایا گیا وہ آزادی کے پچاس سال میں بھی چل رہا ہے جس طرح سے انگریجوں کی سرکاریں ہمارے دیش کے گاؤں کے کسانوں کی جمینیں چھینتی تھی اور گاؤں والوں کو مار کر پیٹ کر جبرجستی ان سے جمین کے ہستاکشر کاغجوں پر کروا لیے جاتے تھے ٹھیک ویسا ہی دھندہ آج بھی اس دیش میں چل رہا ہے آج کیا چل رہا ہے پہلے ہماری جمینیں انگریجوں کی سرکار چھینتی تھی اب ہماری جمینیں ہماری سرکاریں چھین رہی قانون کونسا ہے 1894 کا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ اس جمانے میں کیا ہوتا تھا انگریجوں کی سرکاریں ہماری جمین چھین کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیچتی تھی اور انگریجوں کی کمپنیوں کو دے دیتی تھی آج بھی ہمارے دیش کے گاؤں گاؤں کی جمینیں چھین کر ویدیشی کمپنیوں کو بیچی جا رہی سن 1991 سے لے کر سر 1997 کے جون کے مہینے تک ہندوستان میں 70,000 ہیکٹیئر جمین گاؤں کے کسانوں سے چھین کر پردیشی کمپنیوں کو بیچ دی گئی ہے اور وہ گاؤں والے مارے مارے سارے دیش میں گھوم رہے ہیں کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں راجی بھائی کچھ کریے تو میں پوچھتا ہوں کیا ہو گیا تو کہتے ہیں ہماری جمین چھین لی سرکار نے کیا کیا اس جمین کا پردیشی کمپنی کو بیچ دیا تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات پر کہ جو کام انگریجوں کی سرکار کرتی تھی وہی کام اب ہماری سرکار کر رہی ہے جو کانون انگریجوں کی سرکار چلاتی تھی لینڈ ایکوزیشن کا وہی کانون اس دیش میں آج بھی چل رہا ہے اور ہم کیسے مانیں کہ یہ دیش میں آزادی آئی ہے اور آزادی کے پچاس سال پورے ہوئے